اسلام علیکم میرا نام ہے آمین عدیم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ html فارمز کیا ہوتے ہیں یہ ہے ممتاز بخش اکیڈمی اور ہم کروا رہے ہیں html کا کمپلیٹ کورس اردو اور ہندی میں اور اس ویڈیو میں ہم فارمز کی بارے میں بات کریں گے کہ فارمز میں ہم ویلیوز کیسے لیتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے پاس ہم دیکھیں گے کہ تیکس کیا ہوتا ہے تیکسٹ بالیؤں کیسے لیتے ہیں سب میٹ کیسے ہوتی ہے ریسٹ کیسے ہوتی ہے اور لاست پہ ہم ریڈیو بٹن کی بارے میں بات کریں گے ریڈیو بٹن کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کی بارے میں بات کرتے ہیں اور اب ہم لیکچر کو بقیدہ شروع کرتے ہیں اس کوauds Partner کرنا شروع کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ بھی جو میں اللہ کے متعلانوں کو ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے اور اچھے سے سیکھ رہے ہوں گے ایسٹی ایمل فائیو یا ایسٹی ایمل سیکھ رہے ہوں گے ایسٹی ایمل فائیو اور ایسٹی ایمل ایک ہی ہے جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں امید ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی اگر نہیں بھی کچھ سمجھاتا تو آپ کومنٹر میں کوئیشن کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا براہ میرے بننی چینل چینل سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے ادھر بنایا ہویا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبین پر اور یہ ہم نے ادھر ٹیکسٹ فارم میں اوپن بھی کیا ہوا ہے ٹیک ہے ٹیکسٹ کی شکل میں ہم نے اوپن کیا ہوا ہے ڈاک ٹائپ ہٹی ایمل اور اس کے اندر ایسٹی ایمل ٹائگ ہیں ایسٹی ایمل کے اندر دو ٹائگ ہیں ہیڈ اور بڈی ٹیک ہے holا 20 میں ااپنے کروں ہیڈ چیزیں کروں تمہارے دین میں بیٹھ ہیں اسپ ہی ہم نے ادھر اوپن بھ因为 کہا تھے ادھر دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں سرف اس کا نام ہے ہٹی ایمل فارم اچھاہ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فارم کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے جب بھی ایسٹی ایمل میں آپ نے فارم بنانا ہے م blessingاج کیا ہاتش سے پہلے ہم آپ نے فارم بنانا ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے فارم ٹیگ یوز کرنا ہے ٹیگ کی تو آپ کو فل سمجھ آگئے ہوگی یہ بھی پیر ٹیگ ہے تو آپ نے جب بھی فارم بنانا ہے تو اس طرح کا آپ نے ٹیگ یوز کر لینا ہے تو اب ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کیا پرنٹ ہونا تھے یہ ادھر کھل پرنٹ نہیں ہوا کیوں نہیں پرنٹ ہوا اس بات کا جواب آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں نہیں پرنٹ ہوا کیونکہ میں نے بتایا تھا فارم یہ بتاتا ہے اصل میں فارم اس کے اندر ہے اس کے اندر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے فارم ٹیگ شروع ہو رہا ہے اور فارم ٹیگ انڈ ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم نے ایک ٹیگ یوز کرنا ہے انپوٹ آپ نے اکثر یوز کرنا ہے اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے آچہ انپوٹ جب بھی اگر فی زگلی بھی کوئی فارم آپ نے دیکھا ہوگا فارم فل کیا ہوگا فارم دیکھا ہوگا جھاں آن لائن بھی کوئی فام فیل کیا ہوگا تو فام میں کیا ہوتا ہے فام میں کچھ values ہوتی ہیں جو ہم نے لکھنی ہوتی ہیں enter کرنی ہوتی ہیں کچھ empty spaces ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں ہم نے لکھنا ہوتا ہے وہ خلید جگہ ہم نے پورک کرتی ہوتی ہیں وہ fill and the blanks جو بھی جگہ ہوتے ہیں وہ ہم نے fill کرنی ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے فام تو ادھر بھی فام وہی ہوتا ہے تو اس میں ہم input لیتے ہیں فام میں ہم کیا لیتے ہیں ۔ جب کچھ نہ کچھ پر۔ تو آپ کو کلیر نظر آنا شروع ہو جائے تو دیکھیں فارم یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ end ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ترتیب صوری بہتر کرتا ہے لکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اس طرح جو کوئی چیز اگر بارٹی کے اندر فارم ہے نا تو فارم تھوڑا آگے ہو ٹھیک ہے اب فارم کے اندر انپوٹ ہے تو انپوٹ تھوڑیوں سے بھی آگے ہو تاکہ ترتیب بازی آ رہے اسی طرح head کے اندر head ہے ٹھیک ہے head تھوڑا سا آگے ہو اور head جہاں end ہو رہا ہے وہ بھی اس کے بلکل نیچے ہو اس طرح part db html کے اندر ہے تو part db ہیتر ہے تو اسے کہتے ہیں پراب پر ہم اس کو spaces دیتے ہیں تو text فارمیٹنگ کرتے ہیں تو یہ کیوں ضروری ہوتا ہے اس سے ہمیں easily manage ہو جاتا ہے کہ کون سے چیز کے اندر ہے ٹھیک ہے اب آپ کو واضح ہو رہا ہوگا کہ کون سے چیز کے اندر ہے ٹھیک ہے جو چیز جس کے اندر ہے وہ تھوڑا سا آگے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب واضح ہو رہا ہے html کے اندر کیا کیا ہے head اور body ہے اس طرح add کے اندر پر title ہے body کے اندر کیا ہے farm farm کے اندر کیا ہے input تو اس طرح اگر لکھیں تو زیادہ تر چیزیں آسان رہتی ہیں تو آپ نے کچھ رکھنی ہے کہ اس طرح manage کریں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو چیزیں mix نہیں ہوگی کوئی tag آپ باند کرنا بھولیں گے نہیں اب input tag یہ باند ہوگی نہیں یہ اس طرح ہی رہے گا لیکن اس میں کچھ کمیہ ہیں کیا کمیہ ہیں جب بھی آپ نے اس input input لکھنا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی type ہوگی type اس کی attribute ہوگی attribute ہم بات کر چکے ہیں کیا ہوتی ہیں اس کے feature ہوتے ہیں کوئی ہوتی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی type ہوگی ٹھیک ہے اس کی types کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے text کچھ نہ کچھ text enter کریں ٹھیک ہے text کیا ہوتا ہے simple جو بھی لکھنے والا ہوتا ہے وہ text ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو text ہوگا اور دوسرا اس کا name ہوگا ٹھیک ہے name ابھی آپ نے name بس کوئی بھی نام دے لینا ہے جسے بارے میں آپ کوئی چیز enter کر رہے ہیں یہ بھی double quote میں لکھنا ہے یہ بھی اس کی attribute ہے تو film وقت آپ نے اس کا name کوئی بھی دے لینا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں name لکھنا ہوں تو اس کو میں name دے لیتا ہوں ٹھیک ہے اصل میں اس کے اندر جو value لکھیں گے input کے اندر ٹھیک ہے یہ display کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم value لکھیں گے ٹھیک ہے اس palm کے اندر input کے اندر ٹھیک ہے وہ جو value ہم لکھیں گے ٹھیک ہے اس کا وہ کیسے میں پتا چلے گا کہاں value ہے ٹھیک ہے وہ value کونسی ہے اس کو اس کا ہم نے value کو نام دیا ہے جو ہم نے لکھا ہے name اور یہ name کیا ہے یہ name اس کا name ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے clear رکھنا ہے یہ name اس input کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ والا name اس فارم میں جو کھلی جگہ ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ابھی تھوڑی تنفیون ہو رہی ہے تو ابھی آپ کو ہستہ ہستہ with the passage time آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ نام کیا ہے اس value جو ہم نے enter کرنی ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو اگر کچھ name کی value کیا ہے تو اس input میں جو value enter ہوگی for example اس کو پہلے save کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے چلیں اس کو enter کر کے دیکھتے ہیں اس کو میں نے پہلے save کرنا ہے ctrl plus s دبا کر میں نے اس کو save کیا ہے اب دیکھیں ادھر کیا print ہوتا ہے یہ دیکھیں جی empty جگہ ادھر print آگیا اور ادھر میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اگر میں capital کرتا ہوں تو ادھر میں نے عمر لکھا یا اپنی academy کا نام لکھتے ہیں ممتاز ٹھیک ہے تو ہم نے کچھ بھی spam میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ادھر کیا enter کر سکتے ہیں کچھ بھی text enter کر سکتے ہیں اس کی ہم نے type ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ چال گیا input tag کیا کرتا ہے text enter اس کو close کرنے کی کیوں نہیں ضرورت ہے کیونکہ پتہ ہے ہم نے یہ ادھر سے شروع ہوگا ادھر قتم ہوگا اس کو end کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کا end tag ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے so htm input کا end tag نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس کی کوئی نہ کوئی type ہوتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی name ہوتا ہے یہ ساتھی باتیں ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں name کیوں ہوتا ہے اب اس کے بارے ہم کے لئے تھوڑے سے بات کرتے ہیں name کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور فام ہے ہمارے پاس text ٹھیک ہے type تو اس میں بھی text ہوگی لیکن اس کا name اگر ان دونوں میں name use نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر میں فرد کیا یہ نام بھی کر دیتا ہوں اور یہ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مارے پاس کیا بن گیا دو input box بن گیا ہیں کیا بن گیا ہے اس کو save کر کے دیکھتے ہیں control eft by save کیا اور ڈدھر دیکھتے ہیں تو ادھر refresh کرتے ہیں کیا بنتا ہے تو اب ہمارے پاس دو box بن گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں جو value after کریں گی اس کو بھی save کرنا ہے اس میں جو value after کرنا ہے اس کو بھی save کرنا ہے لیکن ہمیں کون سا پتا ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس باک جبار کون سے واضح ہی ہے اور اس دوسرے باک سے کون سے واضح ہی ہے تو اس لیے ہم ان values کو کوئی نام دیتے ہیں ٹھیک ہے ان values کو نام دینے کے لیے ٹھیک ہے ہم ادھر کیا کرتے ہیں ہم ادھر اس میں کہتے ہیں ہم نے FIRST نیم لینا ہے کسی بندے کا اور اس میں ہم کہتے ہیں ہم نے اس کا ل pant name لینا ہے یعنی کہ اگر آمر مرا FIRST name ہے تو FIRST name اس میں آئے گا اور ندیم مرا اگر SECOND name ہے تو وہ اس میں آئے گا تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں اب کیا ہے جب value آئے گی تو ہمیں پتا ہوگا اس میں جو اس نے ایکٹر کیا ہے وہ کیا ہے first name ہے اور جو اس میں دوسرے میں ایکٹر کیا ہے وہ اس کا last name ہے لیکن اب ایک اور problem ہے ٹھیک ہے اس کو save کر کے ہمیں دیکھتے ہیں نا دیکھیں اس کو تو پتا چال ہے پیچھے ہمیں تو پتا ہے کہ first name کس میں ہے ہے last name کس میں ہے لیکن ہم نے بتانا ہے اگلے بندے کو بھی بتانا ہے کہ first name ہی درہا انٹر کرو ٹھیک ہے اگلے بندے کو بھی ہم نے جی چیز بتانی ہے کہ first name کہا انٹر کرنا ہے اور last name کہا انٹر کرنا ہے اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے label use ہوتا ہے ٹھیک ہے label use ہوتا ہے label tag simply آپ نے رکھنا ہے اور label جو ہوتا ہے نا یہ ایک text ہے ٹھیک ہے text کے لیٹر جتنے بھی tag ہیں یہ open بھی ہوتے ہیں close بھی ہوتے ہیں کیونکہ text ایک جگہ شروع ہوتا ہے تو اس جگہ پر ختم ہوتا ہے inbox کا تو ایک کھانا ہے ہم نے پتا ہے ایک کھانا آپ بانے گیا تو اس کے لئے اس کی closing نہیں ہوتا لیکن یہ label والا شروع بھی ہوتا ہے اور end بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے label کیا ہوتا ہے label اصل میں ہم label کرتے ہیں جیسا کہ نام سے زہر ہے ہم کیا کرتے ہیں label کرتے ہیں کیا label کیا ہے ہم نے label ہم نے یہ کیا ہے کہ اب یہ کیا ہے ہمرا پسٹ نیم ادھر کیا کرنا ہے پسٹ نیم تو ہم اگلے بندے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے پسٹ نیم انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے کیا انٹر کرنا ہے پسٹ نیم اسی طرح ایک اور label ہم بناتے ہیں نیچے والے کے لئے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ ساتھ ہاتھ کریں گے تو آپ کو زیادہ خریر سمجھ جائے گی یہاں پر ہم کہتے ہیں آپ نے last name انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے last name name پہلے ہم نے لکھا ہوا ہے تو control save کر کے دیکھتے ہیں اب کیا کس طرح کفام ہمیں لگتا ہے اب دیکھیں یہ کتنی چیزیں واضح ہوگی ہمیں ٹھیک ہے میں اس کے سکرین سو ٹھیک ہے تو فسٹ نیم کیا ہے مرا ادھر ہم نے لکھنا ہے last name کیا لکھنا ہے ادھر لکھنا ہے اب ہمیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ first name کہاں لکھو اسے خود ہی پتا چلے گا یہ first name کے سامنے میں نے first name لکھنا ہے اور last name کے سامنے ہی last name لکھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر ادھر بھی ہم نے value کو نام دیا ہوئے اپنے پاس بھی اپنے پاس ہمارے پاس کیسے value آئیں گے ہمیں پتا ہوگا جو اس کے ذریعے value آئی ہے وہ مارا first name ہے f name اور ادھر کے دوسرے کے ذریعے value آئی ہے وہ مارا l name ہے جنہیں کہ اس کا ہمیں پتا ہوگا last name ہے یہ تو اگلے بندے کو label ہے ہم اگلے بندے کو شوکر آ رہے ہیں کہ ایسے enter کرنا ہے لیکن ہم value store اس میں کروائیں گے اس کے طرح کروائیں گے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو چیزیں کے لیے ہوئی ہوں گی اور اس طرح ہم farm میں جو ہے وہ value کو لیتے ہیں ایک اور چیز اس میں use ہوتی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے far label میں جب بھی label use کرتے ہیں جب بھی label use کرتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے لیکن آپ ایک far attribute use کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے فار میں کہتا ہوں ہم نے first name جو enter کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ label بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا فیدہ کیا ہوتا ہے اس far کے enter کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ ابھی آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا گیا far first name اب یہ چیز ہے یہ ہم نے ایدھر enter کرنی ہے ٹھیک ہے input میں ایک اور attribute add کرنی ہے id id کیا کرے گی آپ نے ایدھر اس میں وہ لکھ دنی ہے first name جو far لکھے ہیں وہ ہم نے لکھ دنی ہے میں اس کو تھوڑے screen کو بڑا کرتا ہوں تاکہ clear لگیں اور کوئی confusion نہ ہو ٹھیک ہے name of name id first name ہے id کیا ہوتی ہے id آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری ایک بندے کے ڈیا تو وہ اس کی پچان ہوتی ہے یہ اس input کی پچان ہے اس کی ڈی ٹھیک ہے اور یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس ڈی کے لیے یہ ہم نے label بنایا ہے اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو save کر کے ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے اس کو refresh کیا اب کیا ہوتا ہے اب نے جب بھی first name پر click کرنا ہے first name پر click کیا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے اس first name پر click کیا ہے تو اس نے کیا کر دیا ادھر خود پر خود یہ refresh ہو جاتا ہے جہاں وہ کیا کر دیتا ہے دیکھیں اس نے کہا اس پر click کیا تو وہ نہیں بتا رہا کہ کہاں کرنی ہے کیونکہ last name کا ہم نے اسے بتائی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کیسے لیے label ہے ٹھیک ہے جب ہم بتا دیتے ہیں چیزیں use کریں گے آپ کو سمجھاتے جائے گی کہ ہر چیز کیا مقصد ہے اگر صحیح کلیر نہیں ہوگا آپ کو پتا ہو یہ کیسے کرنا ہے اور اس طرح چیزیں آپ کو کلیر ہوتے جائیں گی اس کی ڈی ہم نے رکھنی ہے جو ڈی ہو نا سیم وہی لفظ اوپر use کرنا ہے فار میں یہ بات میں رکھنی ہے تو یہ فار ایٹریبیوٹ بھی ہم نے سکا لیبل کا یہ کیا ہوتا ہے اب ہم اس کو save کرتا ہے کیا last name بھی وہ اس طرح کر رہا ہے جس طرح ہمارا first name کر رہا تھا اب last name پر click کرتے ہیں ابھی نہیں کام کر رہا کیوں نہیں کر رہا ہم نے code کو save تو کیا تھا لیکن اس page کو refresh نہیں کر رہا ہے آپ refresh کیا ہے آپ دیکھیں ایسا ہی last name پر کیا تو اس نے یہ والا کھانا کر دیا کہ ادھر enter کرو ٹھیک ہے first name پر کیا تو اس نے یہ کھانا highlight کر دیا کہ ادھر enter کرو ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو کافی چیزیں clear ہوگی ہیں کہ فارم ہمارا کیا ہوتا ہے فارم سامی اصل میں ہم value enter کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح first name اور last name ہم نے text type کے بنائے ہیں ان کی ڈیاں دی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی name رکھی ہیں اس کا نام ڈیا رکھا ہے اس کا نام اور ڈیا رکھی ہے پچان کے لئے ڈیا ہم نے رکھی ہے کہ فار یہ والا label اس ڈی کے لیے ہے یہ والا label اس ڈی کے لیے ہے اب ہم ایک اور اہم چیز دیکھتے ہیں کہ submit کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے submit button ٹھیک ہے اب button کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں اچھا button کے دو تریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے button کے دو تریقے ہوتے ہیں ایک تو button کا وہ تریقہ ہے جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں وہ بھی ہم ادھر use کر سکتے ہیں وہ کون سا تریقہ تھا وہ یہ تریقہ تھا button ایسے button لکھا تھا button tag use کیا تھا اور کیا ہم نے use کیا تھا اس کی بھی type لکھی تھی ایسے button پڑتے تھے ٹھیک ہے ایک button تھی ایک submit تھی ایک reset تھی ٹھیک ہے تو یہ farm میں value submit ہوتی ہے جو ہم نے value لکھی ہے یہ کیا ہے value submit ہوگی کیسے submit ہوگی جو ہم نے value اس کے اندر enter کی ہے ٹھیک ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو ہم نے کرنا ہے first name last name ٹھیک ہے تو وہ value کیا ہوتی ہے submit ہوتی ہے کیا ہوتی ہے submit ہوتی ہے اچھا type ہم نے کیا رکھنی ہے submit رکھنی ہے اور اس بٹن کو close کر دیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ctrl save کیا یہ دیکھیں آگے ایک button بان گیا ٹھیک ہے لیکن button کے اوپر ہم نے کچھ نہیں لکھا button بنا تو دیا button کے اوپر ہم نے کچھ نہیں لکھا اس کے اندر ہم لکھ دیں گے submit اس کے اندر ہم لکھ دیں گے جو name enter کرے ہیں ان کو اس button پر click کرو گا value save ہو جائیں گی ٹھیک ہے کیا ہوگا اس button پر click کریں گے save ہو جائیں گے ctrl s کیا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ button بنا دیا جیدر جگہ نہیں تھی خود خود اتر آگے جب جگہ آگے تو اتر ہوگا ان کے بارے میں ہم مزید سکھیں گے کہ کیوں اتر جاتا ہے کیوں اس جگہ جاتا ہے submit اتر کیوں چلا گیا تھا یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کو ادھر ہی رکھنا ہو تو کیسے رکھ سکتے ہیں یہ چیزیں future کی ہیں css میں آگے مزید جب ہم پڑھیں گے اس میں ہم سکھیں گے ابھی یہ ہے کہ first name last name mentor کیا ٹھیک ہے first name پرد کیا apc second name پرد کیا دیکھیں جیسے دیکھیں یہ کیا کر دیا اس نے وہ value ادھر سے ختم کر دی ہیں کیا کر دی ہیں ختم کر دی ہیں کہاں گئی ہیں پیچھے store ہو گئی ہیں کہاں store ہو گئی ہیں یہ ہوتا ہے back end کیا ہوتا ہے back end back end کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے کیا کریں گے بعد میں پڑھیں گے یہ ایک اور عصہ ہوتا ہے ہم ویب سائٹیں جب بناتے ہیں ایک سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک back end پر نظر آ رہی ہوتی ہیں بعض دخواں back end اور front end والے بندے کٹھا کام کر رہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دو بندے کام کر رہا ہیں ایک بندہ front end پر کام کر رہا ہوگا ایک back end پر کام کر رہا ہوگا back end والا کہے گا ادھر submit کر رہا ہوگا تو value مجھے مل جائیں گی پھر وہ آگے ہم کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو پھر لال ہم پڑھ رہا ہے تو ہمیں پتا ہونا چیز یہ اب submit پر کلک ہوتا ہے نا یہ بھی farm tag کے اندر use ہونا ہے submit ٹھیک ہے تو یہ value اندر submit ہو جاتی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ submit بنانے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے input button type submit اور اس کی جگہ ہم کیا use کر سکتے ہیں input کیا use کر سکتے ہیں input اور پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ close بھی نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں ہم نے جو اس کا نام رکھا تھا وہ پھر کیتا رکھنا ہے کیونکہ یہ close تو ہو نہیں رہا وہ پھر نام میں اس کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہاں لکھنا ہے value کے اندر value کیا ہوگی submit یعنی کہ جو value کے اندر رکھیں گے وہ اس button کا نام ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو save کرتے ہیں تو button کی type جو submit ہے اس کو input type submit بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اب کیا کرتا ہے save کیا اس کو refresh کیا تو دیکھیں اس میں ہم نے اس چھوٹا لکھا تھا اسی طرح اس نے submit لکھ دیا یہ بھی submit کیا کرتا ہے value کو اسی طرح submit کر کے نیا فارم ہمیں ایک سامنے دے دیتا ہے کہ میں نے value کو submit کر لی ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز تھی ایک تھا ہوتا ہے action tag کونسا tag ہوتا ہے action tag action tag action tag کہاں use کرتے ہیں اب بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے action tag کہاں use کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ submit جو جب submit پر click ہوا تو value save ہو گئی لیکن کہاں save ہو گئی وہ ہم نے کیا بتانا ہے ادھر action لکھنا ہے farm کے اوپر والے جہاں سے farm شروع ہو رہا ہے ان کے اندر اس کی ایک ایٹری بھی اٹھتی ہے action ٹھیک ہے action کے اندر ہم نے جہاں پر دینا ہے for example abc.php یہ ہم نے کیا لکھا ہے abc.php php کیا ہے back end کی ایک language ہے php کیا ہے program language ہے جو back end پہ ہے جس طرح html سے ہم design بناتے ہیں php سے ہم اس data کو handle کرتے ہیں جو values جمع ہوتی ہیں جو submit ہوتی ہیں وہ کیسے انہوں کو ہم ان پر کام کریں گے وہ php میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح .html میں ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کیا کریں جب submit ہو تو abc.php پر چلا جائے وہ جا کر ان value کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو ہم simple action میں کیا جاتے ہیں جیسے ہی submit ہوگا تو اس جگہ پر چلا جائیں ٹھیک ہے آگے جا کر وہاں value save ہو جائیں وہاں پر ان پر مزید کام ہو ٹھیک ہے تو امید ہے چیزیں ہم جڑا نئی شیخ رہے ہیں تو آپ کو کچھ confusion بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر confusion ہو بھی چاہیئے تو کیونکہ جو ہے confusion وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی ہے جب آپ practice کرتے جائیں گے جب ان چیزوں کو بار بڑا اپنے کر کوئی چیز confusion ہوتی ہے تو آپ کو اس کو دو بر بنائیں تین بر بنائیں ویڈیو کچھ بارہ دیں گے تو آپ کو وہاں ساری چیز full clear ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو امید ہے سمجھ آگئے ہوگی کہ action کیا کرتا ہے جس جگہ ہم نے value بھیجنی ہے کونسی value first name last name label کیا کرتا ہے ان کو نام دیتا ہے کہ کیا انٹر کرو ٹھیک ہے first name for کیا بتاتا ہے کہ یہ اس کا label ہے ٹھیک ہے پھر ہم جب اس پر click کرتے ہیں تو وہ ہمیں خود بخود highlight بھی کر دیتا ہے کہ یہ value value یہاں انٹر کرو اسی طرح یہ label کے اس کا ہے last name کا اور یہ name کیا ہوتا ہے جب ہم نے value save گناہ نہیں ہے abc.php میں جب value جائے گی تو وہاں پر وہ کہے گا l name جو ہے اس کا وہ ہے l name ہم نے پہلے last name کی ولی ہو آئے گی f name میں first name کیا لگو آئے گی ٹھیک ہے اور یہ id کہاں use ہوتی ہے id front end میں use ہوتی ہے کہ label کو ہم بتا رہے ہیں اس طرح کسی اور چیز کو بھی ہم id دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح label کو ہم دے رہے ہیں تو یہ بار میں ہم مزید id کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم id کو کہاں use کر رہے ہیں اس بار کے لئے ٹھیک ہے submit کیا ہو رہا ہے ایک فارم کے اندر ایک ہی submit بٹن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دو کریں گے maybe وہ کام کر جائے لیکن وہ فارم آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو value جو بٹن میں ہم رکھنا ہے اور میں نے بتایا submit کو ہم دو type کا بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور tag use ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح input tag اس طرح input کا ایک اور type ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا type ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب بھی ہم نے کوئی فارم بنانا ہے تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ریڈیو بٹن ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیا ہوتا ہے ریڈیو بٹن اچھا ریڈیو بٹن کون سا ہوتا ہے اب ہی ہم بنا کر دیکھتے ہیں میں نے آپ کو ایک tag بڑھایا تھا شروع میں وہ تھا بی آر کیا تھا بی آر اگر بھول بھی ہے کہ کوئی بات نہیں تو ابھی دیکھیں یہ فارم ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ ادھر اور چیزیں ہوں گی تو وہ اوپر نیچے کوئی صحیح انداز نہیں لگے گا میں کہتا ہوں ہارٹ لائن میں ایک ایک کیس شروع ہوتی رہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جو لیبل ہے نا وہ ہمارا لگ لائن میں شروع ہو بی آر ڈال لیتے ہیں تو نیو لائن شروع ہو جائے گی اس طرح ادھر آر لائن کے آخر میں ہم بی آر ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا نئی لائن ہماری شروع ہوتی جائے گی یہ میں کیوں کر رہا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں سب میٹ آخر میں ہوتا ہے جب فارم پورا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم سب میٹ کو نیچے بہن لیتے ہیں اور اب میں ادھر ہم نیا ٹائپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول ایس کیا اب ہم اس کو ریفریش کریں گے ریفریش کیا دیکھیں اب بات چیز نئی لائن میں چلے گیا تو ہمیں تھوڑا سا تینشن ایری ہمیں پتا ہے یہ فرسٹ نیم ہے ہمارا اور یہ لاسٹ نیم ہے اور ادھر ہم نئی چیزیں سب میٹ کے اوپر انٹر کرنے لگے ہیں دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہم انٹر کر سکتے ہیں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے سمپل ادھر جا کر آپ نے لکھنا ہے انپوٹ ٹائب میں لکھنا ہے ریڈیو کیا لکھنا ہے ریڈیو باقی ساری چیزیں اسی طرح ہوں گی اس کا کوئی نام ہوگا ٹھیک ہے ریڈیو بٹن کیا کرتا ہے ریڈیو بٹن کسی چیز کو سلیکٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے کسی چیز کو بھی سلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے ہم کہتے ہیں اگر صرف مل لکھنا ہے تو پھر بھی ہم کر سکتے ہیں اور صرف فیمل لکھنا ہے پھر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا پھر غیرہ فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر تو ہم ایسے ہی اس کو مطلب کر سکتے ہیں نا کہ خود دی فرض کر لیں کہ یہ صرف میل کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اصل میں ہم ایسا کر سکتے ہیں تو نیم اس کا کیا لکھا ہم نے میل لکھا نیم کیوں لکھنا ہے یہ میں نے اوپر بتا چکا ہوں کہ نیم اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ ویلیو سیپ کا ہوں ٹھیک ہے ٹائپ ریڈیو موالیو نیم میل ہم نے لکھ دیا اور اس میں ایک ویلیو لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ موالیو اس میں ویلیو کیوں لکھتے ہیں بٹن میں تو ویلیو آگیا ہاں شروع ہوتی ہے اس میں ویلیو کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ اس کو سمجھ لیں ویلیو میں کہتا ہوں میل ٹھیک ہے یہ ہم نے انوپٹ ٹائپ ریڈیو اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا ٹھیک ہے میل کے جگہ ہم کیا لکھتے ہیں ہم لیکھ لیتے ہیں سیکس یہاں کہ وہ میل ہے یا فی میل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم چیک کرنے کے لیے یہ ہم ریڈیو لگا رہے ہیں ریڈیو بٹن بھی سے کہہ سکتے ہیں انپوٹ ٹائپ ریڈیو بھی کہہ سکتے ہیں نیم اس کا کوئی نیم جہاں یہ ویلیو سٹور ہوگی ٹھیک ہے میں ہم کہتے ہیں سیکس اس کا جاننا ہے میل آیا یا فی میل ہے تو ویلیو کیا ہے میل ٹھیک ہے ویلیو کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں کنٹرول سیپ کریں دیکھتے ہیں پہلے یہ پرنٹ کس طر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک کیا پرنٹ ہوئے ہے ایک ہے اس طرح ایک خانہ بن گا ہے کیا بن گا ہے ایک گول سرکل سا بن گیا ہے جہاں پر ہم کریک کریں تو یہ سلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ انسلیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو دوارہ کلے کریں گے تو انسلیکٹ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتی ہے ٹھیک 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 ہے ٹ شروع میں لیبل جوز کرتے ہیں اس کے بعد لیبل جوز کرتے ہیں آپ نے کہیں دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی اس طرح کھانا جوز ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اس کا لیبل جوز ہوتا ہے اور اسی لین میں جوز ہوتا ہے اس میں بی آر نہیں لگنا کیونکہ بتانا ہے کہ یہ والا مرے اس لیے لیبل کس طرح ہم جوز کریں گے اسی طرح اس میں فارس ایمپل ہم لکھتے ہیں میل لیبل کلوز بھی ہوگا سیو کر کے دیکھتے ہیں کیا سیو کرتا ہے دیکھیں آپ اس میں کیا کر گیا ہے یہ باکس بنیا اور سام میں کیا لکھا ہے میل اب اگلا بندہ جب اس پر کلک کرے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میں سلیکٹ کر رہا ہوں میل ہے لیکن میں نے جیسے کہا کہ جب بھی ریڈیو بٹن یوز ہوگا تو ایک نہیں یوز ہوگا زیادہ بلیز ہوگی کیونکہ ادھر میل سلیکٹ کرنے کا فیدی ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ جہاں تو میل ہوتا ہے جہاں فیمل ہوتا ہے جہاں تو فیمل کا اپشن ہو پھر میل سلیکٹ کرنے کا فائدہ ہوگا پھر اس کی واضح ہوگا کہ کس طرح چیزیں سلیکٹ ہوتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو صحیح کس طرح کس کرتے ہیں ایک تو ادھر ہم آخر میں بی آر یود کرتے ہیں اب اس پورے کو کپی کرتے ہیں چیزیں پاسٹ لکھنے کے لیے پورے کو کپی کیا اور اس طرح اس کو نیچے پھر پیسٹ کر دیا اب نیم اس کا بھی وہی رکھنا ہے کہ کونسا لکھنا ہے نیم یہ ایک ہی مارا ریڈیو بٹن پورا ہے جن کے ریڈیو بٹن کیا کرتا ہے ویلیو سلیکٹ کراتا ہے اتنا ہم نے کیا لکھنا ہے فیمل اس کی فیلیو میل ہے اس کی فیمل ہے بٹن کی ٹائپ دونوں کی ریڈیو ہے اس کا لیبل میل ہے اس کا لیبل فیمل ہے میتا ہے کچھ دیر ویسے واضح ہو جائیں گی لیکن ہم بھی ایک منٹ بار میں ڈسکس بھی کروں گا یہ لیبل وغیرہ کیا کیسے کام کریں کنٹرول سیو کیا اور دیکھتے ہیں کہ ہر درد نکلتا ہے اب دیکھیں اب یہ میل ہے جہاں فیمل ہے اب میل پر کلک کریں دیکھیں فیمل اور فیمل پر کلک کریں تو میل والا کیا ہو گیا وہ انسلیکٹ ہو گیا آٹومیٹکلی دوسرا کیا ہوتا ہے انسلیکٹ ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھتا ہے ریڈیو میں کیا ہوتا ہے جب بھی اب ایک چیز سلیکٹ کرتے ہیں تو دوسری انسلیکٹ ہو جاتی اس طرح ادھر تین چیزیں بھی ہو جاتی ہیں ادھر بھی لکھ سکتے ہیں ادھر تو وہ ادھر سلیکٹ کریں گے تو یہ دونوں سلیکٹ نہیں ہو سکیں گی ٹھیک ہے یہ لیبل تو ہم نے اس لئے یوز کیا ہے کہ یوزر کو ویلیو شو ہو گیا یوزر کو شو ہو گیا میں کیا سلیکٹ کر رہا ہوں لیکن جوزر نے کیا سلیکٹ کیا ہے جب ہم ایکشن میں اے بی سی ڈاٹ بی ایش پی میں ویلیو سیو ہوگی جب سب میٹ ہو جائے گی سب میٹ بٹن پر کلک کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سی ویلیو اس نے کلک کیا تھا کیونکہ وہ تو سامنے نظر اس کو آ رہا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا ہوگا تو ہم نے یہ ویلیو رکھی ہوگی جب وہ فیمل پر کلک کرے گا تو وہ ویلیو ہمارے پاس کیا آئے گی فیمل جب وہ میل پر بٹن پر کلک کرے گا ہمارے پاس اگر ہم چاہے تو اس کو میل پر کلک کرے گا ہمارے پاس ویلیو ایم آئے گی اسی طرح اگر وہ فیمل پر کلک کرے گا تمہارے پاس ویلیو ایف آئے گی جیس جیس لیبل اس کو شو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے امید آپ کو چیز کلیر ہوگی ہوگی تو اچھا جیس ویڈیو میں کافی ساری نیو چیزیں سیکھ لئی ہیں کس طرح فارم بناتے ہیں کس طرح اس کی ویلیو سب میٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو پر کلک کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بٹن بھی ہم بنا لیتا ہے جلدی سے تاکہ ہمارا لیکچر آج گا پورا ہو جائے کافی لمبا ہو گیا امید آپ کو سمجھائی ہوگی ایک اور بٹن پڑا تھا ریسیٹ اس کو ہم دونوں ٹھکے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو نہیں ہوگا اس میں ویلیو نہیں ہوگا کیونکہ یہ بٹن ٹیگ میں آپ کو میں نے بتایا کہ ویلیو نہیں ہوتی وہ اس کے اندر لکھتے ہیں ویلیو اس کے اندر ہوتا ہے اس طرح ریسیٹ یا پھر دوسرا طریقہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ بھی وہی کام ہے اس طرح اس طرح ہم نے سب میٹ ٹائپ کو پڑھاتا اس میں بھی ہم اس کا ویلیو لیک کر کیا لکھیں گے اس ویلیو لیک کر ڈی سی ڈی ایس یہ فرس بھی فرس لیگا یہ ساری ہم نے غلط لیکھ دی هم چاہتے ہیں شور سے ہم پھل کریں تو سب بھی نیواری ساری ڈیواری ساری ڈیواری ساری اور pہلیوی ساری ریجی کنی ویڈیو ساری حرم میں بھیج دی تو یہ clear کرنا ہے آج ریجی کرنا چاہیے یا سب میٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ری سیٹ بٹن آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا کہ یہ کیا کرتا ہے فارم کے اندر یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک اور بٹن کی ٹائپ بھی ہم نے پڑی تھی اس کی ٹائپ بٹن تھی وہ کیسے کام کرتا ہے وہ جب بٹن باتے ہیں تو ہم سائد کرتے ہیں کیا کام کرے گا اس سے ہم ری سیٹ بھی گرا سکتے ہیں اس سے سب میٹ بھی گرا سکتے ہیں اس سے اور کام بھی کروا سکتے ہیں وہ ہم فیوچر میں سٹری کریں گے یہ دو بٹن آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے یہ انپوٹ ٹائپ یوز کر کے بھی ہم سنگل ٹائپ جو ہے اس طرح بٹن جو پیڑ ٹائپ ہے ان دونوں کو جوز کر کے یہ بٹن بنا سکتے ہیں ریڈیو آپ نے پڑھ لیا ریڈیو کیا کام کرتا ہے اگر تین بھی ہونا تو ایک ہی سلاکٹ کرے گا اگر ہم ٹھیک ہے اگر ہم پرز کیا اگر ان کا نیم سیم رکھنا ہے اگر ان کا نیم اور رکھ دیا تو وہ اور اور ریڈیو بٹن ہوں گے ٹھیک ہے وہ پھر ان دونوں میں سلاکٹ نہیں کر رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ سمجھے گا کہ یہ اور ریڈیو بٹن ہے وہ اور ہے یہ اب ایک ریڈیو بٹن یہ دونوں بٹن کیا کار رہے ہیں یہ ایک ایوالیو سلاکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں تو میل ہوگا جہاں فی میل ہوگا لیکن اگر اگر ادھر کوئی کوئی اور چیزے لکھ دیتے تو یہ دو بھی سلاکٹ کر لیتا یہ سمجھتا ہوں یہ اور ریڈیو بٹن ہے یہ اور ریڈیو بٹن ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے دین پہ رہا ہے name سیم ہونا چاہیے اگر آپ ایک قسم کی الیو lados سلاکٹ کر رہے ہیں تو name سیم ہونا چاہیے لیکن ادھر name سیم نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ادھر اور اور ویری ہے ادھر سیم ویری ہویا ٹھیک ہے لیکن ہم نے ادھر user کو ویری ہو دیا بہت شکریہ اللہ حافظ